ملک بھر میں آج یوم تقریم شہدہ پاکستان منا جا رہا ہے اس موقع پر شہدہ کے احسال سواب کے لیے قرآن خانی اور دعاوں کا احتبام کیا گیا جبکہ افواج پاکستان پولس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے یادگار شہدہ پر سلامی دی گئی گزشتہ دنوں شہدہ پاکستان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا جس کے تحت پچیس مئی کو یوم تقریم شہدہ پاکستان منانے کا اعلان کیا گیا آج جی ایچ کیو ائر نیول ہیڈکوارٹرز اور دیگر متعدد یادگار شہدہ پر تقریبات کا آغاز کیا گیا جبکہ صوبائی حکومت و آزاد کشمیر اور گلگت پلسستان میں بھی یادگار شہدہ پر تقریبات کا انکات کیا گیا یوم تقریم شہدہ کے موقع پر پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کا کہنا ہے کہ کسی کو بھی شہدہ کی لا زوال قربانیوں کو مجروع کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی پاکستانی قوم شہدہ اور ان کے قابل فغر خاندانوں کی مقروض رہے گی شہدہ ہمارا فخر تھے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے آج پوری قوم کے لیے ہر شہید کو خراج عقیدت پیش کرنے کا دن ہے صدر مملکت ڈاکٹر آریف فلوی نے کہا ہے کہ پوری قوم کو اپنے بہادر شہدہ پر فخر ہے ملکی سالمیت اور سلامتی ہمارے شہدہ کی گران قدر خدمات کے بغیر ممکن نہیں مادر وطن پر جان قربان کرنے پر انہیں سلام عقیدت پیش کرتے ہیں یوم تقریم شہدہ کے موقع پر اپنے پیغام میں صدر مملکت نے کہا کہ آج ہم مادر وطن کے لیے عظیم قربانیاں دینے والے اپنے عباوش داد اور سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کی بے مثال جرت اور قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یوم تقریم شہدہ منا رہے ہیں ڈاکٹر آریف فلوی نے مزید کہا کہ پاکستان آرمی رینجرز ائر فورس نیوی پولس اور دیگر سیکیورٹی داروں سمیت ہماری مسلح افواج کے جوانوں اور افسران نے اپنی بہادری اور قربانیوں کی بدولت پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا اور اس پر قوم ان کی ہمیشہ مقروض رہے گی وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ انیس سو پیسٹھ کی جنگ میں بھارت کا جو خواب پورا نہ ہو سکا نو مئی کو جتھوں نے وقاب پورا کیا گزستہ روز وزیراعظم شہباز شریف نے اس آباد میں ہونے والی عظمت شہدہ کنونشن میں شرکت کی تقریب میں شہدہ کے ورثہ کی بڑی تعداد شریک ہوئی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان میاں محمد شہباز شریف نے دو ٹوک اعلان کیا کہ نو مئی کو ریڈ لائن کروس کرنے والے شرپسندوں کو معافی نہیں ملے گی انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران نیازی نے اپنے کارکنوں کو شرپسندی کی تربیت دی کرپشن کیس میں گرفتاری پر کارکنوں کو حملے کی ہدایات دیں حملہ کرنے والوں منصوبہ سازوں اور سہولت کاروں کو کسی صورت معافی نہیں ملے گی تحریک انصاف کے چیئرمن اور سابق وزیراعظم پاکستان عمران خان نے کہا ہے کہ شکر کیا کہ شیری نے خود کو ظلم سے بچانے کے لیے پارٹی چھوڑی کارکن اور رہدے دار گھروں پر نہ رہیں کہیں چھپ جائیں ویڈیو لنک پر خطاب میں سابق وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف کے کارکنوں کو ہی نہیں حمایتیوں کو بھی جیل میں ڈالا جا رہا ہے ایک جادو کا لفظ کہہ دیں کہ تحریک انصاف میں نہیں تو آپ کو رہا کر دیا جائے گا دس ہزار سے زائد کارکنوں کو جیل میں ڈالا گیا ہے جیل میں قید کارکنوں کو کھانا تک نہیں دیا جا رہا وہ کلاس سے ملنے کی اجازت نہیں ہے جلاغ وراؤ پر جب بھی تحقیقات ہوں گی ثابت ہو جائے گا کہ یہ تمام چیزیں پری پلان تھیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ حیرت ہے اس ظلم پر کسی انسانی حقوق تنظیم کی آواز نہیں نکل رہی میڈیا پر یک طرفہ موقف چلایا جا رہا ہے عمران خان نے مزید کہا کہ یہ صرف تحریک انصاف کو نقصان نہیں جمہوریت ختم کی جا رہی ہے پاکستان میں بنیادی حقوق ختم ہو چکے ہیں پچیس لوگ شہید کیے گئے کیوں اب تک تحقیقات نہیں ہوئیں یہ تحقیقات ہوں گی آج نہیں کریں گے تو مستقبل میں کی جائیں گی ملک میں اب پر امن احتجاج کی اجازت تک نہیں ہے عمران خان نے مزید کہا کہ کیا جو لوگ فیصلے کر رہے ہیں انہیں نظر نہیں آرہا کہ ملک ڈوب رہا ہے ہم نے تو بہت کوشش کی بات کرنے کی لیکن یہ عجیب باتیں کرتے تھے کہ اکتوبر میں الیکشن کروائیں گے آڈیو لیکس کمیشن نے آڈیو سے جوڑی چار بڑی شخصیات کو اطلب کر لیا ذرائع کے مطابق آڈیو لیکس کمیشن کی تحقیقات میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے کمیشن کی جانب سے آڈیو سے جوڑی چار بڑی شخصیات کو ستائیس مئی کو اطلب کیا گیا ہے ذرائع کے مطابق کمیشن نے سابق چیف جرسلس ساکر ابن حصار کے بیٹے نجم ساکر سدر سپرین کورٹ بار عابد زبیری سینئر ایڈوکیٹ تارک رہیم اور مبینہ آڈیوز میں سینئر وکیل سے گفتگو کرنے والے صحافی کو بھی طلب کیا گیا ہے ایٹانیو جنرل آفیس چار بڑی شخصیات کو جاری نوٹسیس کی تحمل بھی کروائے گا جبکہ کمیشن کا انڈا اجلاس 27 مئی کو ہوگا اور ڈیو لیکس کے معاملے پر وفاقی حکومت نے تین رکنی جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا ہے سپرین کورٹ کے سینئر ترین جر جرسلس قاضی فائز عیسیٰ کی سردراہی میں قائم کمیشن میں بلوچستان ہائی کورٹ اور استعابد ہائی کورٹ کے چیف جرسلس بھی شامل ہیں اور فلوک کے لیے پاکستان ٹوڈے ڈیجنل نیوز سے اتنا ہی خدا حافظ موسیقی